نصیر واگہ صاحب جس طرح سے آج ہم نے یہ دیکھا کہ قرارداد منظور کر لی گئی تو کیا ایسا ہو گیا اچانک سے کہ یہ قرارداد منظور ہوئی اور اس قرارداد کو پیش کرنے کے پیچھے آپ کے خیال میں محرکات کیا ہو سکتے ہیں ایک تو سب سے پہلی بات ہے کہ کل اس وقت جب یہ قرارداد منظور ہوئی تو تیرہ یا چودہ عراقین ٹوٹل اس وقت سینٹ میں موجود تھے اچھا اور کسی کے خواب و خیال میں بھی یہ نہیں تھا کہ اس طرح کی کوئی تحریک آنے والی ہے اور اس طرح کی کوئی قرارداد پیش ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ روز پہلے چیف جس سے صرف پاکستان واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ الیکشن کے التواہ کے بارے یہاں تک کہ آپ کو بتایا کہ انہوں نے میڈیا کے بارے بھی یہ بات کی کہ کوئی یہاں بحث بھی مت کرے کوئی اس طرح کا ہنٹ بھی نہیں دینا کہ انتخابات ملتوی ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں انہوں نے مکمل طور پر اس پر کہا کہ خاموشی اختیار کی جائے اور الیکشن انہوں نے کہا جی ہر حال میں آٹھ فرمی کو ہوں گے اچھا آپ دیکھنا یہ ہے کہ یہ اچانک کیا ہوا ہے جی سینٹ کے اندر ظاہر ہے بہت ساری ایسی قوتیں ہیں سارے لوگوں کو پتا ہے کہ جو الیکشن کا التواہ چاہتی ہیں یہ سارا کچھ جو بھی یہ سلسلہ شروع ہوا ہے یہ ان لوگوں نے ہی اس کے پیچھے وہی لوگ ہیں جو الیکشن کا التواہ چاہتے ہیں انہوں نے کہا جی آج سینٹ کا اجلاس ہو رہا ہے اچانک ایک قراردات منظور کرائی جائے اور پریشرائز کیا جائے اس سسٹم کو کہ کسی طریقے سے الیکشنز جو ہے وہ ملتوی ہو جائیں جیسا کہ آپ نے بالکل انٹرو میں صحیح کہا ہے کہ اب بتائیں نا چیف جسر صاحب پاکستان کہ پھر توہین عدالت کس نے کی ہے ہمیں تو انہوں نے روکا ہوا تھا کہ آپ نے کوئی بات ہی نہیں کرنی انتخابات پر کہ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے یہ پتھر پر لکی رہے ہیں انہوں نے کہا دی آٹھ فروری کو انتخابات اب پوچھیں چیئرمن سینٹ سے اب پوچھیں ان سینٹر سے اب چیف جسر صاحب ان سینٹر خاص طور پر جنہوں نے یہ قرارداد پیش کی ہے ان سے یہ پوچھیں کہ جناب جب میں نے یہ فیصلہ کر دیا تھا تو پھر آپ نے یہ ایک نیا ایشو کیا کھڑا کیا ہے کہ انتخابات کو جو ملتوی کیا جائے یہ آج کی بہت ہی اہم خبر ہے نا یہ کوئی اہم چھوٹی بات نہیں ہے ہمارے سینٹ میں یہ قرارداد بھی پیش ہو گئی کیسے یہ جیب بات ہے اور انتخابات آٹھ فروری کو ہونے والے پہلے ہی ملک کے اندر عوام کے اندر قوم کے اندر پولٹیکل پارٹیز کے اندر پہلے ہی انتہائی غیر یقینی کی صورتحال ہے کہ پتہ نہیں الیکشن ہونے ہیں یا نہیں ہونے ہر شخص یہی سوال کر رہا ہے کوئی تیاری کر رہا ہے کوئی نہیں تیاری کر رہا ہے کسی سے نشان چھینا گیا ہے کوئی اندر ہو گیا ہے کسی کے انتخاب جو کاغذاتیں نامزدگی ہیں وہی منظور نہیں ہو رہے ابھی آپ نے جیسے کہا کہ شاہ محمود قریشی اور عمر ایوب کے جو کاغذات ہیں وہ منظور ہو گئے ہیں بات یہ ہے کہ پھر وہ عدالتیں جو یہ فیصلے کر رہی ہیں مثلا ٹربینل جو ہے جو ان کو اہل قرار دے رہا ہے وہ پہلے نیچے آروج سے تو پوچھے نا کہ بھئی آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کس بنا پر یہ کاغذات نامزدگی مسترد کیے تھے جب تک یہ چیکنڈ بیلنس نہیں ہوگا اسی لیے تو بڑی عدلیہ پہ زیادہ جو کیسز ہیں ان کا پریشر ہے وہاں بہت بڑی تعداد ہے ہر کیس جو ہے نا وہ آخر کار سپریم کورٹ میں یا ہر کورٹ میں چلا جاتا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے ہر لیول کی عدالت کو ہر ادارے کو میرٹ پہ اگر وہ فیصلہ ہو تو میرا نہیں خیال لوگ اس کو چیلنگ کرنے کے لیے اوپر کی عدالتوں میں جائیں گے آج سینٹ کے اندر یہ تحریک پیش کرنا بہت سارے سوالات کو جنم دے رہا ہے کہ وہ کونسی پھر خفیہ قوتیں ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر انتخابات نہ ہوں اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر انتخابات نہ ہوئے تو آئی ایم ایف ای جو آنے والی قسط ہے وہ نہیں ملنی یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں ظاہر ہے کیونکہ الیکشن تھے انہوں نے بہت ساری چیزیں مشروط کیوں گے جب ہمارا انتخابی عمل ہمارا جمہوری عمل ہی رک جائے گا تو جو ان وہ جو ہم پہ ایک اعتماد لے کے آ رہے ہیں کہ جی آنے والی الیکٹر گورنمنٹ ہوگی اس کے ساتھ ہم سارے معایدے کریں گے تو وہ کہاں جائیں گے سارا کچھ ختم ہو جائے گا لہذا میرا نہیں خیال سینٹ جیسے ایک بہت بڑے قابل عزت قابل احترام ادارے کو اس طرح کی قرارداد پیش کر کے پورے ملک کے اندر مزید غیر یقینی کی صورتحال پیدا کر دی گے ٹھیک ہے